اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو میں آج بنا رہی ہوں چکن پائنپل رائس تو چلیے بناتے ہیں چکن پائنپل رائس اس کے لیے کمی کن چیزوں کی ضرورت وہ دیکھتے ہیں میں یہاں لے رہی ہوں مٹن اس میں بیسیکلی جاتا ہے چکن مگر چکن ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا اس لیے میں اس کی جگہ میں نے مٹن لے لیا یہ مٹن تقریباً دو سو سے دو سو پچاس گرام مٹن ہے میرے پاس یعنی میٹ آپ اگر آپ چکن سے بناتے ہیں تو آپ چکن لے لیں یہ باقی مسائلیں جائیں گے جینو مٹو ہے نمک ہے وائٹ پیپر ہے اور بیکنگ پاورڈر ہے میرے پاس کوانٹیٹی میں آپ لکھتوں گی وہ آپ کو شو ہو جائے گی یہ ون ٹیبل سپون سویا سوس ہے اس کو ہم لگا کے اچھی طرح تقریباً پانچ منٹ کے لیے میٹ کو اچھی طرح سے ہم مساج کریں گے مکس کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ اس کے بوٹیوں کے ساتھ اچھی طرح یہ اس کو مساج ہو جائے تو مساج کر کے پانچ منٹ کے لیے تقریباً اس سب کو مساج کر کے تو ہم چکن کو رکھ دیں گے چکن کو یا میٹ کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ گھر آپ گھنٹہ یا دیڑھ گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ چکن میں بنائیں گے تو یہ بہت اچھا بنے گا میں تو کہتی ہوں اب چکن نہیں بنائیں جو لوگ چکن نہیں کھاتے وہ بنا سکتے ہیں مٹن سے یا بیو سے بنا سکتے ہیں تو یہ اب آئل گرم کی ہے میں نے تقریباً پانچ یا چھ ٹیبل سپونڈ جو ہے وہ آئل ہے آئل ڈال دیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے میٹ تو میٹ کو اب ہم پہلے چکن میں تھوڑا سا بھونیں گے دو چار منٹ کے لیے اس کو چکن میں بھونیں گے میٹ جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر چکا ہے تین چار منٹ تقریباً ہو چکے ہیں یہ آئل میں ہی بھون رہا تھا اب ہم اس میں لیسن اور ادھرک شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس لیسن ادھرک کی پیسٹ ہے وہ شامل کر لیں اگر اس طرح آپ کے پاس جولین کٹ کیا ہو ہے وہ شامل کر لیں تقریباً ون ٹی سپون ایچ جو ہے نا وہ اپنے لیسن اور ادھرک اس میں شامل کرنا ہے اس کو بھونیں گے اب یہاں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی گوشت کو گلانے کے لیے اگر تو چکن ہے تو چکن کو تو ضرورت نہیں ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کی میرے پاس کیونکہ یہ مٹن ہے اس لیے اس کو تھوڑی سی ضرورت ہوگی اور آپ نے اتنا گلا لینا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ آپ نے اس کو چکن کو گلانا ہے تاکہ جو باقی کی جو کمی ہے وہ ہم چاول ڈالیں تو وہ چاولوں میں پوری ہو جائے تو یہاں دیکھیں چکن بھی میرا گل چکا تھا اور پانی بھی سارا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پائنپل سیرپ میں نے ٹین والے پائنپل لیے ہیں یعنی ٹین پیک جو ہوتا ہے جس کے ساتھ سیرپ بھی ہوتا ہے میں نے وہ لیا ہے اگر آپ را پائنپل یوز کر رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پر پائنپل کے پیسیز بھی اور ساتھ میں آپ پانی شامل کریں جتنا پانی اپنے چاولوں کے حساب سے آپ نے رکھنا ہے آپ اتنا پانی شامل کریں اور اس میں تھوڑے سی چینی ڈال دیں اور اس کو ذرا پکنے دیں میں نے یہاں پائنپل سیرپ ایڈ کر دیا ایک گلاس مرپس چاول ہے میں نے اس میں ڈیٹھ گلاس میں نے دو گلاس پانی ڈالوں گی تو ڈیٹھ گلاس تقریباً میں نے اس میں پائنپل سیرپ ایڈ کیا آپ کے پاس کم از کم آدھا آپ نے پائنپل سیرپ ضرور ایڈ کرنا ہے تو میں نے ڈیٹھ گلاس جس میں پائنپل سیرپ ایڈ کیا ہے اور باقی تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے تو اپنے اس میں چاول بھی ڈال دیں اور ساتھ ہی اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں پائنپل تھوڑا جو ٹین میں آتا تھوڑا موٹا ہے آپ نے اس کو تھوڑے سے بریق پیس کر لینا اس کے بہت زیادہ موٹا نہیں اس کے اندر جائے گا تو ساتھ ہی اس میں ہم نے پائنپل ایڈ کر دیا بس اب ہم اس کو یہ اس وقت ہم نے چاولوں کے حساب سے اس میں نمک ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ گوشت میں ہمارے نمک ہے جتنا آپ چاول میں تھوڑا سارا نمک تھوڑا اجینو موٹو اور تھوڑا یہ وائٹ پیپر اگر کسی کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو وہ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتا ہے مگر یہ ہوگا کہ بلیک پیپر سے اس کا کلر تھوڑا سا بلیکش کی طرف جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب تھوڑا سا اس میں زردہ کلر ایڈ کر دیں گے تو اتنا سا کہ جس طرح کا پائنپل کا کلر ہوتا نا بس ہلکا سا اس میں یالوش شیڈ آ جائے اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں کلر ہو گیا تھا جو میں نے تیسی دفعہ ایڈ کیا وہ نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا تو آپ لوگ جب بنائیں تو پلیز آپ اس کو ضرور خیال کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں کاجو ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی پساند ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں میں نے اس میں تھوڑے سے بادام ایڈ کر دیا تھے بس اسی طرح آپ چاولوں کو پکا کے تو ان کو آپ دھم پہ دے دیں باقی اگر آپ نے پائنپل سیرپ بھی یوز کیا ہے تو آپ اس میں اگر اپنی مرضی سے تھوڑا سا میٹھا کرنا چاہتے ہیں یا اس میں آپ تھوڑا سا مرچ کا تھوڑا آنا ٹیسٹ آپ کو پساند ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری فائنل لک ہے پائنپل رائس تیار ہیں تو مجھے بتانا آپ کو کیسا لگا ہے ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ